کراچی سائٹ ایریا غنی چورنگی کے قریب پلاسٹک فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے کولنگ کا عمل جاری ہے فائی برگیٹ دھکان کے لگائے فائی برگیٹ کی سات گاڑیاں اور ایک سناکل کی مطل سے آگ بجھائی گئی ہے سازرد روب سے سوالے سے تفصیلات لیں گے سازرد بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے تقریباً ساڑھے نو بجے کی قریب کراچی کے علاقہ ہے سائٹ ایریا غنی چورنگی لیبر اس کا یہ قریب پلاسٹک کی اشیاء بنانے والی فیکٹری میں یہ آتی زدگی کا واقعہ پیش آئے تھا تیسری منزل پر یہ آگ لگی تھی فوری طور پر یہاں پر پولیس رینجس اور ریسکو کی ادارے پہنچے تھے اور جبکہ فائی برگیٹ کو جو طلب کر لیا گیا تھا ابتدائی طور پر فائی برگیٹ کی چار گالیوں اور ایک سناکل یہاں پہنچی تھی جنہوں نے یہاں پر ایسٹوی آپریشن جو شروع کیا تھا جس کے بعد کیونکہ آگ جو ہے وہ تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آج یہ کراچی میں جو ہے ہوا جو ہے اس کی رفتار کافی تیز ہے تنگ گلیا تھی جس کی وجہ سے فائی برگیٹ کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا فائی برگیٹ نے مزید اپنی گاریت طلب کی گئی یہاں پر اور تقریباً دھائی گھنٹے کی جدو جہت کے بعد اب اس فیکٹری میں لگنے والی آگ پر جو ہے وہ کابو پا لیا گیا ہے تیسری منزل پر یہ آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر بڑی مقدار میں پلاسٹک دانا موجود تھا آتی زدگی کے دوران فیکٹری کی جو تیسری منزل تھی اس پر ایک شیڈ بھی بناوا تھا وہ بھی گر گیا جبکہ اس کی دیواریں تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے فائی برگیٹ حکام کا کہنا ہے تھا کہ آگ پر جو ہے وہ تا ہے فارم کی مدد سے کابو پایا گیا ہے آتی زدگی کی دوران کسی قسم کا کوئی چانی نقصان نہیں ہوا ہے فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ اور نقصان کا اندازہ نہیں ہو سکا ہے فائی برگیٹ حکام نے بتایا کہ فیکٹری جس پلات پر قائم ہے اس عمارت میں کسی قسم کے فائیڈ سیفٹی کے انتظامات موجود نہیں تھے اگر فائیڈ سیفٹی کے انتظامات ہوتے تو آگ کو فوری کابو پایا جا سکتا تھا اس وقت جو ہے وہ کولنگ عمل جاری ہے فائیڈ برگیٹ حکام کا کہنا ہے کہ مزید ایک سے دیر گھنٹے تک یہ کولنگ کا عمل جاری رہے گا جس کے بعد اس بات کا تائم کیا جائے گا کہ آگ لگنے کی وجہ کیا تھی اور اس پر کتنی مالیت کا نقصان ہوا ہے بہت شکریہ ساجد روف آپ نے ہمیں تفصیلہ نگاہ کیا